سپین میں مقیم پاکستانی نوجوان زندگی کے مختلف شعبوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے رہی ہیں معروف کاروباری شخصیت آفتاب اشرف تین کرکٹ ٹیموں اور ایک والی بال ٹیم کوکٹ کی فراہمی کا بیڑا اٹھایا ہے انہوں نے کمر فاروق کی ریپورٹ دیکھئے معروف کاروباری شخصیت آفتاب اشرف نے کرکٹ اور والی بال کھیل کے سپین میں فروغ کے لیے عملی اقدام اٹھاتے ہوئے بارسلونہ میں تین کرکٹ ٹیموں اور ایک والی بال ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے یونی فارم تیار کرائے گزشتہ روز بارسلونہ میں کرکٹ اور والی بال ٹیموں میں یونی فارم کی تقسیم کی تقریب کا انکات کیا گیا اس تقریب کے مہمان خصوصی کانسل جنرل عمران علی چودری تھے تقریب میں سپین کی بلدیات میں منتخب ہونے والے پہلے کانسلر تارک محمود سیاسی جماعت کی مخصوص نشست پر بننے والے کانسلر تاہر رفی اور بارسلونہ بلدیہ سے تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے صحافی جعوید مغل کو خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ اسپین میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں پر سب کو فخر ہے پاکستانی کمیونٹی مختلف شعبوں میں آپس میں تعاون بڑھاتی رہے تاکہ نوجوان مصبت سرگرمیوں میں مشہول رہیں ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے کھیلوں کے میدان کو آباد کر سکیں اور آج جو یہ تقریب کا نکاد کیا گیا ہے اس میں ہم نے اپنی پاکستانی والی بالوں کرکٹ ٹیم کو یونی فارم دی ہے تاکہ ان کی حصلا فضائی کی جائے سکے ہماری آنڈا بھی یہ کوشش رہے گی ہم فیوچر میں بھی اپنی تمام ٹیموں کی حصلا فضائی کرتے رہے تاکہ نوجوان میدانوں کو رخص کرے اور صحت مند سرگرمیہ اپنا سکیں دنیا نیو سے گفتگو کرتے ہوئے شرقہ نے آفتاب اشرف کی جانب سے تین کرکٹ ٹیموں اور ایک والی بال ٹیم کے لیے یونی فارم گفٹ کرنے کے اگزام کو سرہا آج کا جو ایمٹس ہے اس لیے سے یادگار ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایک ہمارے دوست آفتاب صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب تک ہم اپنے گرونڈ آباد نہیں کریں گے اس وقت تک ہسپتال ویران نہیں ہوں گے اور آج والی وال میں اور کرکٹ میں بچوں کی حصلا فضائی کے لیے جو ان کو گٹس دی گئی اس سے وہ انتہائی خوش ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بارس لونا میں پاکستانی کے لیے یہ ایک بڑا یادگار فنکشن ہے اور خاص طور پر نوجوان اس کا برپوراً دعا سسرا رہے ہیں چار مختلف ٹیموں کی ٹیموں کو یونی فارم دی ہے بیارے غیر میں یہ مشکل سا منحلہ ہوتا ہے ہمارے نوجوان وہ سہولتیں ان کو میسر نہیں ہوتی ان کے پیرنٹ جو ہیں ورکنگ کلاس میں ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ان کو یونی فارم اور جوسی چیزیں نہیں افورڈ کر شکتے تو یقیناً ایسے ادارے قابل تحسین ہیں گیرے دیار میں رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم کھیلوں کو فروغ دیں کیونکہ جب ہم اپنے بچوں کو کھیلوں کی طرف لے کر جائیں گے تو وہ دوسری جو ایکٹیویٹی ہیں ان سے وہ بچیں گے اور ہمیں چاہیے کہ بارسلونا کے جتنے بھی بزنس مین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کھیلوں کے فروغ کے لیے بڑھ چار کر اقدامات کریں اور بچوں کی حوصلہ فضائی کریں تمام بزنس مینوں کو چاہیے کہ ایسے کاموں میں بڑھ چار کر حصہ لیں اور اپنے قومی کھیلوں کو دیارے گیر میں کہ فروغ کے لیے اہم اقدامات کریں کھیلوں کے لیے جو پاکستانی بجنس مین برسلونا میں کام کر رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ ماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کھیلوں میں اگر چسپی لیں گی تو کافی برے کاموں سے وہ بچ سکیں گی آج کا جو پروگرام ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستانیوں کے لیے عزاز کی بات ہے کہ پاکستان کو مختلف شعبوں میں کامیابی ہوئی اور ان کا نام پیدا ہوا دیارے گیر میں رہتے ہوئے ہمیں بزنس کمیونٹی کو ہمیشہ اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے سپورٹ کے حوالے سے ان کی مدد کرنی چاہیے ان کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے پروگرام رگنائز کیا اور تمام کھلاڑیوں میں کرکٹ کی کٹس جو ہیں وہ بانٹی اور میں تمام مکتبہ فکر والے لوگوں کو اور اسپین میں رہنے والے تمام بزنس مینوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہو کہ سب لوگوں کو ایسے کاموں میں ہر چھٹ کر حصہ دینا چاہیے وطن سے دور جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ان کو اپنے وطن کی ثقافت کے ساتھ ان کھیلوں کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے اس طرح کی اوصلہ فضائی بہت ضروری ہے اور یہ ویسے بھی وطن سے دور ایسی تقریبات چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا باعث بنتی ہیں تقریبیں کھلاریوں کے علاوہ کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی نمائی شخصیات نے کھلاریوں میں یونی فارم تقسیم کیا دنیا نیوز یوکے پاکستانی اور بارتی شائکیل آپ اس میں مل کے ایک دوسرے کا اوصلہ بڑھا رہے ہیں جہاں خبریں میں جا رہی ہیں سارے فاصلے دنیا بر کی طرح پیرس میں بھی نئے سال کو کچھوٹ انداز میں لمحہ بلمحہ بدلتی حالات سے رہے مکمل باخبر اقوام متعدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سامنے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر نہتے مسلمانوں اور معصوم بچوں کی آہوں کو سنا جائے برطانیہ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا لندن کا ایک موتبر ہاسپیٹل سمجھا جاتا ہے دونوں بھائی یہاں پر علاج کے حوالے سے دیکھتے ہیں کتنا عرصہ ان کا یہاں پر قیام ہوتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا نیوز چینل دنیا خبر کی دنیا